سینی ساماجک اور سانسکرتک شمداؤں کی ایک سے بڑھ کر ایک مثال دکھی اس بار جن سودیشی ویپن سسٹم نے پریڈ کی بھویتہ میں چار چاند لگائے ان میں ٹینک ٹی نائنٹی ناغ اینٹی ٹینک گائیڈیڈ مسائل ہیں پینہ کا ملٹی بیرل راکٹ لانچر اور ایک سو پانچ میمی انڈین فیلڈ گن شامل تھے کرتا بھی پت پر ہندوستان کا دم دیکھ دنیا نے داتوں تلے انگلیاں دبالی آپ بھی دیکھئے گرطانتر کا جشن بھارت نے دکھایا تم ڈر گیا دشمن کرتا بھی پت پر شورویروں کی قدم تال سے ہیل اٹھی جمین جوک اٹھا اسمان جب بادلوں کے بیچ رافیل اور جاگوار نے لگائی دہار سکارٹ لیڈر یش ساولکر ویڈ کمانڈر امیت ورما سکارٹ لیڈر سوشی شندے اور سکارٹ لیڈر ایک سے ایک گھاتک ہتھیاروں کی ٹولی ویڈھوانسک مسائلوں کا پردرشن موت برسانے والے فائٹر جیٹس جب کرتا بھی پت پر بھارت کے بڑے ہتھیاروں کو دشمنوں نے دیکھا تو کاب اٹھا پاکستان چین بھی سننا ماتے میں چلا گیا ماتے میں چلا گیا ہتھیار نمبر ایک تی نائنٹی ٹینک ہتھیار نمبر دو ایم آر ایس ایم یعنی مدھیم دوری کی ائر ڈیفنس مسائل ہتھیار نمبر تین پیناکا ملٹی بیرل راکٹ لانچر ہتھیار نمبر چار پرچند اٹیک ہیلیکوپٹر ہتھیار نمبر پاچ نامکا یعنی ناغ اینٹی ٹینک مسائل کیریر ہتھیاروں کی لسٹ کوئی اتنی چھوٹی نہیں ابھی آئی ای ایف کی طاقت آگے دکھائیں گے پہلے جن ویدونسک ہتھیاروں کا ذکر کیا ان کا پردرشن تو دیکھ لیجئے دیکھ لیجئے ان ہتھیاروں نے فوج کو کیسے ہتھوڑے والی طاقت دے دی ایسا ہتھوڑا جس کے بار کے بعد دشمن پھر اٹھنے کی ہمبت نہیں کرے گا وہ دم توڑ دے گا تین نائنٹی ٹینک سے لے کر پیناکا ملٹی بیرل راکٹ لانچر اور پرچند ہیلیکوپٹر سے لے کر ناغ اینٹی ٹینک سسٹم یہ سب ہتھیار مل کر ایسی فائر پاور دیتے ہیں جو کسی بھی سٹرائک کور کی سب سے بڑی طاقت کہی جائے گی یعنی کی مین پاور کے ساتھ ماشین پاور کیونکہ اس میں فوجیوں کے ساتھ ٹینک بھی ہیں آٹیلری بھی ہے انٹی ٹینک سسٹم بھی ہے اٹیک ہی لیکاوپٹر بھی ہیں اور دشمن کے حملے کو ناکام کرنے والی ایئر ڈیفنس مسائل بھی ہے بھارت کے پاس چار ہزار سے زیادہ ٹینک ہے اور ان میں سب سے زیادہ تعداد تی سیوینٹی ٹینک کی ہے یعنی قریب دھائی ہزار بھارت کے پاس قریب پندرہ سو تی نائنٹی ٹینک ہے جبکہ ایر ڈیفنس ٹینک کی تعداد ایک سو چوبیس سے ایک سو پچاس کے بیچ ہے ٹینکوں کی تعداد یا ان کو آدھونک بنانے کے لیے لگاتار کام چلتا رہتا ہے کیونکہ بھارت کے دو پڑوسی ملک چین اور پاکستان کی کارستانیوں کا لیکھا جکھا دھوکھے والا ہے اسی لئے گڑتا تھی دیوست پر بڑے ہتھیار دکھایا جاتے ہیں بڑے خطرناک فائٹر جیٹ اڑھائے جاتے ہیں اس بار بھی بائیو سینہ کے چوون ویمانوں نے دلی کے آسمان کو اس طوفانی گڑگڑا ہٹ سے بھر دیا جس کی گونج اسلام آباد اور بیجین تک پہنچے دلی کے آسمان میں آئی اے ایف کے شور پرتیشن میں کئی گھا تک اور ویدونسک فائٹر شامل ہوئے جن میں ہتھیار نمبر چھے سی سی سیونٹین گلوپ ماسٹر ہتھیار نمبر سات رافیل فائٹر جیٹ ہتھیار نمبر آٹ سکھوئی تھرٹین ایمکی آئی ہتھیار نمبر نو جیگو آر ہتھیار نمبر تس مک ٹوینٹی نائن اور ساتھ میں ان ویمانوں کو اڑھانے والے پائلٹ کرتا ویپس پر پیٹھے مہمان بھی اچانک حیران رہ گئے جب دلی کا آسمان آئی اے اف کے تُوپانی فائٹرز کی تہار سے بھر گیا اس بار فلائی پاسٹ بھی ائر فورس کے چوپن بیمانوں نے اڑان بھری جس میں فرانس کے جیٹ بھی شامل تھے بھارتیہ ویوسینا سے 29 بیمان فائٹر جیٹ 8 ٹرانسپورٹ بیمان اور 13 ہیلکوپٹر پریٹ کا حصہ منے اس بار فلائی پاسٹ میں مہلا شکتی بھی دیکھنے کو ملی آئی اے اف کی پندرہ جاباز بیٹیا اس بار آسمان میں دہارتی نظر آئی جن میں 6 مہلاوں نے فائٹر جیٹ کی کمان سمحال رکھی تھی اتنا ہی نہیں کرتا ویپس پر اس بار مہلاوں کا ٹرائی سرویس زہستہ مارچ کرتا نظر آیا یعنی اس زہستے میں آرمی ائر فورس اور نیوی سینہ کے تینوں انگوں سے جاباز بیٹیا شامل ہوئی ہندوستان کی ملیٹری پاور دنوں دن بڑھتی جا رہی ہے اور پوری دنیا جانتی ہے جو نہیں جانتے انہیں بھی بھارت نے اپنے گھا تک آل ٹیرن وہیکل کا پردرشن کیا جو اس بار کرتا ویپس پر پریڈ کا حصہ بنی بڑے بڑے ٹائر والی یہ گاڑیاں پولٹ پروف ہیں یہ ایسے علاقے میں جا سکتی ہیں جہاں سے گزرنا آسان نہیں جنگلوں میں کھیتوں میں اینکاؤنٹر کے دوران یہ گاڑیاں کام آئیں گی یعنی آسوان سے زمین تک ہندوستان کے بے جوڑ ہتھیاروں کے سامنے دشمنٹ کہیں نہیں ڈکتا بھارت کی اسی طاقت کو آج دنیا سلام کرتی ہے بیورو ریپورٹ نیوز ایٹی پریڈ میں ناری شکتی کی مثال بھی دکھی جب مہیلا پائلٹوں نے ویمان اڑائے اور کرتا ویپت کا آسمان گونج اٹھا اس کے علاوہ آئی ایف کے بدھونسک فائٹر جیٹس نے جب دلی کے آسمان میں دہار بھری تو اسلام آباد اور بیجنگ تک اس کی گونج سنائی دی سکھوئی تھرٹی جیگوار اور اپنا سوڈیشی تیجس سوطنطر بھارت میں آزاد آسمان کا سب سے بھروسہ دلانے والی تصویر ہے یود چھڑنے پار دشمن کی ہوای گھیرہ بندی کا یقین ہے اگر جنگ ہوئی تو دشمن کے کھیمے میں ہاہا کار مچانے والی مشین ہے یہ ہے انڈین ائر فورس ددکتے جیٹ انجن ٹیک آف کے لیے تیار یہ وہ فورس ہے جس کے اڑان بھرتے ہی دشمن کے رڈار ایکٹیو ہو جاتے اسی جاباز فورس نے جب گرطنط دیوست کی موقع پر پارید میں فلائی پاسٹ کے دوران اپنا میگا شو دکھانے کیلئے اڑان بھری تو ان کلر مشینوں کی دہت اسلام آباد اور بینچنگ تک سنائی دی آئی ماریٹائیم رہیکل لیڈنگ دس فورمیشن بیٹ تو سو تیرٹیز آف دین ایر فورس اس بار فلائی پاسٹ میں ائر فورس کے چوبن بیمانوں نے اڑان بھری جس میں فرانس کے جیٹ بھی سامل رہے فلائی پاسٹ میں ائر فورس کے 29 فائیٹر جیٹ 8 ٹرانس پورٹ ائر کر اور 13 ہیلی کاپٹر سامل رہے اس کے علاوہ اس بار ہیریٹیز بیمان یعنی کی ڈکوٹا بھی فلائی پاسٹ کا حصہ بنا جب کی دوسری اور فرانس کا ٹینکر بیمان اور رافیل بھی اس فلائی پاسٹ میں دہارتے ہوئے نجار آئے اس بار فائیٹر جیٹ میں تیجز فائیٹر ڈائیمن فورمیشن میں نظر آیا جس میں چار تیجز فائیٹر شامل تھے اس کے علاوہ رافیل جیٹ بج رانگ فورمیشن میں تھا اس میں چھ رافیل فائیٹر شامل رہے یہ فورمیشن شیشے کی گلاس سی ملتی جلتی ہے سکھوئی 30 MKI اور C-17 globe master بھیم پرفارمنس میں تھے اس میں ایک globe master کی دائی بائی سکھوئی فائیٹر جیٹ اڑ رہے تھے اس بار Apache helicopter کے ساتھ ساتھ دیش میں بنے پرچند light combat helicopter نے بھی اڑان پھری اور اس کی formation کا نام بھی رکھا گیا پرچند ویسے زیادہ fire power کی ماملے میں Apache بھی ہے جسے بھارت کے helicopter والے جنگی جاکیرے میں سب سے خطرناک machine مانا جاتا ہے Apache وہ helicopter ہے جس نے ایراک سے لے کر افغانستان تک اپنا کمال دکھایا ہے اس کی ہیلی فائیر مسائل کسی بھی ٹارگیٹ کو پل بھر میں برباد کرنے کے لیے پورے دنیا میں مشہور ہے ہیلی فائیر مسائل کے جریے 8 سے 12 کلومیٹر تک پل بھر میں برباد کر دیا جاتا ہے اور ایسے میں ہیلی فائیر مسائل اس ہیلی کافٹر کو اور خطرناک بنا دیتی ہے Apache helicopter کی flying range 550 km ہیلی 16 anti tank hell fire missile fire کرتا ہے Apache میں لگی گن میں 1200 گولیاں ایک بار میں بھاری جا سکتی ہے اس میں لگے 17 mm کے rocket بہت خطرناک ہیں جو پوری بٹالیا پر بھاری پڑ سکتے ہیں اکھیلی یہ helicopter پورے tank regiment کو روک سکتا ہے جس کی جلت آج گرت دیوست کی پرے میں بھی دنیا نے دیکھا بھارت کی پاس 22 Apache attack helicopter کا بیڑا ہے جو پتھان کوٹ میں تینات ہے لیکن long range والی super sonic رفتار والا اکرمر تو fighter jet کرتی ہیں اور اس میں بھارت کی تاگ دیکھ لی جے سکھوئی 30 MKI 262 ویمان ہے MiG 29 60 ہے Mirage 2049 ہے Jaguar قریب 100 ہے MiG 21 36 بچے ہیں جو 2025 تک retire کر دی جائیں گے Rafale 36 ہے تیج 40 fighter ہیں اور ایسے نئے ویمان لگتار ویسیرہ میں شامل کیے جا رہے ہیں تیج یعنی چمک یہ چمک دنیا کے آسمان میں ایسی روشنی ہے جس میں بھاوشی کے لڑاکو ویمان تیار کرنے کی مضبوط بنیاد کہی جا سکتی ہے تیج پر پچھلے کچھ سالوں میں کام کافی تیجی سے شروع ہوا ہے آج جب راج تھانی ڈلی کے آسمان میں یہ تیج اپنی دھمر چھوڑ رہا تھا تو اس کی دہار پاکستان اور بینج کو بھی سنائی دے رہی رہی موسیقی موسیقی